ہائے ایوریون دس از گلزار حسین اینڈ یو آر واشنگ پاکستانی لا چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈراغٹرائن آف نیسیسٹی کے اوپر ڈراغٹرائن آف نیسیسٹی کا کانسیپٹ دو انگلیس جوریسٹ نے دیا ایک تھا ہینری ڈی بریکٹن اور دوسرا تھا ویلیم بلیک سٹون ڈراغٹرائن آف نیسیسٹی اس کو کہتے ہیں جو کہ کسی بھی پبلک کا یا گورنمنٹ کا یا ایڈمنسٹریٹو آتھارٹی کا کوئی بھی ایکسٹرا آرڈنری ایکشن جس کو کانسٹیٹوشن سپورٹ نہ کرے یا جو گیر کانونی عمل ہو اور وقت کے مطابق ایسے عمل کو بعد میں لیگلائز کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ڈراغٹرائن آف نیسیسٹی اور اس کو سمپلی ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی پرسن کوئی ایسا ایکشن کر رہا ہے جو کہ وائولیشن کا سبب بنتا ہے مگر اس ایکشن کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور وہ عمل یا ایکشن ضروری بھی ہے زیادہ بگاڑ ہونے کو اگر روکتا ہو فار ایگزمپل اگر ایک بندے نے بینہ لیسن کے اپنی گاڑی میں ایمرجنسی میں کسی پیشن کو ہاسپٹل لے جائے تو یہاں پر اسے ڈرائیور کا جو ایکشن تھا وہ گیر کانونی تھا وائولیشن تھی مگر یہ ضروری بھی تھا کہ ایمرجنسی میں ڈرائیور نے ہاسپٹل لائز کیا پیشن کو فرسٹ یوز آف ڈراغٹرین آف نیسیسٹی اس موڈرن دور میں ڈراغٹرین آف نیسیسٹی پہلی بار استعمال کیا گیا پاکستان میں 1954 میں فیڈریشن آف پاکستان ورسس مولوی تمیز دین خان کیس میں استعمال کیا گیا 1954 میں گورنر جنرل آف پاکستان گولا محمد نے پاکستان کانسٹیٹویشنل اسیمبلی کو ڈیزول کیا تھا اور اپنے چوائز کے مطابق کیبینٹ بنائی تھی اور چیف جسٹس محمد منیر نے لیگلائز کیا تھا اس گیر قانونی ایکشن کو ڈراغٹرین آف نیسیسٹی کے بیسس پر مگر بعد میں چیف جسٹس محمد منیر نے کہا تھا کہ میں نے اس کو یوز کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے تو دوستو ہم ڈراغٹرین آف نیسیسٹی اس کو کہتے ہیں جو کہ گیر قانونی عمل ہو لیکن ایسا عمل پریونٹ کرے کسی بھی برائی کو اور بعد میں لیگلائز کیا جائے مگر ایسا عمل قانون سے ہٹ کر ہوتا ہے ایکسٹرا کانسٹیوشنل ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی